بسم اللہ الرحمن الرحیم کم تری کا شکار رہتے ہیں کچھ لوگوں کی حالت تو ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ ڈپریشن میں رہتے ہیں لیکن بجائے کہ ڈپریشن کا شکار ہوں پہلے ہی انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے مسائل کا خود حل نکالے نہ کہ ٹینشن لے کے بیٹھ جائے ڈپریشن صحت کے لیے ایک خطرناک چیز ثابت ہوتی ہے بہرحال دوستو بعض اوقات ہمیں وزن کم کرنے کا آسان اور کم مدت فارمولہ چاہیے ہوتا ہے جو آسان بھی ہو کیونکہ آپ جلد ہی کسی ایسے موقع میں شرکت کرنے والے ہوتے ہیں جہاں آپ سلم اور سمارٹ دکھائی دینا چاہتے ہیں اور آج کا نسخہ ان لوگوں کے لیے ہی لائے ہیں جو کم وقت میں وزن کم کرنا چاہتے ہیں اور یہ نسخہ ڈاکٹروں کا بھی تجویز کرتا ہے بلکہ ہم کچھ ایسے موٹاپہ کم کرنے کے طریقے بھی اور روحانی عمل بھی آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کریں گے جن پر عمل کر کے موٹاپے کو با آسانی کنٹرول کیا جا سکتا ہے آج آپ کو ہم مکمل تفصیل کے ساتھ یہ بتائیں گے کہ کھجوروں سے ڈائیٹ غزہ کیسے تیار کی جا سکتی ہے اور ایک روحانی نسخہ بھی آپ کو بتائیں گے صرف تین دین کھجور کے ساتھ اس کو کھانا ہے رب کعبہ کی قسم جو جسم سے چربی ایسے بگلے گی جیسے آگ پر مکھن پگلتا ہے صرف کھجور پر دم کرنا اور ایک خاص طریقے سے دم کی ہوئی کھجور کھانی ہے اور پھر آپ کرشمات خود دیکھئے گا یہ عمل دکھوں غموں اور پریشانیوں کا ایک بہترین علاج بھی ہے اسلامیک لیڈر چینل انسانیت کی فلاح کے لیے ہی تمام ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہے لہذا دوستو آپ اس ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا اور دوسروں تک شیئر بھی کیجئے گا اور ویڈیو کو مکمل دلچسپی سے دیکھئے گا اسلامیک لیڈر کے پیارے دوستو اور بہنوں خجور سے متعلق یہ بات تو آپ ذہن میں رکھیں کہ احادیث کے اندر خجور کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے کیونکہ خجور میں صحت کا راز اور مختلف بیماریوں کا علاج موجود ہے یعنی آج کا یہ عمل غزہ بھی ہے اور شفاہ بھی ہے یعنی آج کے اس نسخے سے ہم کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ وزن کم کر سکتے ہیں آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے سب سے پہلے زیرہ کا پاودر لینا ہے ایک چمچ اس کے اندر آپ نے دارچینی کا پاودر ایک چمچ ڈالنا ہے ادرک کا ایک چمچ لینا ہے اور اس کے اندر آپ نے ایک لیمو کو شامل کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے چھے خجوریں لینی ہیں اس کے اندر سے اس کی گھٹلیاں نکال کر اس میں ان سب کو مکس کر کے بھر لینا ہے ہر کھانے سے پہلے آپ نے ایک خجور کھا لینی ہے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کا دنوں میں وزن کیسے کم ہوگا اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو دوسرا بھی طریقہ بتاتے ہیں اس سے بھی آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا دوستو ایک خجور لے کر اس پر تین مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں پھر تین مرتبہ سورت فاتحہ پڑھیں اور تین مرتبہ اللہ تعالیٰ کے یہ اسم مبارک یا اللہ یا رحمان یا ذل جلالی والاکرام پڑھ لیں ایک بار پھر سے نوٹ فرمائیں کہ تین خجوریں لے کر سب سے پہلے ایک خجور پکڑ کر اس پر تین بار یہ عمل پڑھیں اس کے بعد دوسری خجور پکڑ کر اس پر بھی یہی عمل پڑھنا ہے اور پھر تیسری خجور پکڑ کر تین مرتبہ یہی عمل پڑھنا ہے پہلے نمبر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں دوسرے نمبر پر سورت فاتحہ پڑھیں اور پھر تیسرے نمبر پر یا اللہ یا رحمان یا ذل جلالی والاکرام پڑھیں تین خجوروں پر الگ الگ تین تین مرتبہ یہ عمل پڑھ لینا ہے انشاءاللہ آپ جب یہ خجوریں کھائیں گے تو آپ کا نصیب کھل جائے گا آپ نے ایسا عمل زندگی میں کبھی نہیں کیا ہوگا آپ خود اس کا ایسا موضع دیکھیں گے کہ آپ کا وزن نارمل ہونا شروع ہو جائے گا اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کچھ باتوں کا خیال بھی رکھنا ہے تاکہ آپ کا وزن جلدی کم ہو آج کے مصروف دور میں لوگوں کا بھوک مٹانے کے لیے جنگ فوڈ پر انحصار بڑھ گیا ہے آپ کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اس طرح کی غزہ میں کیلوریز کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے اضافی کیلوریز یقیناً اضافی وزن اور مرٹاپے کا باعث بنیں گی جنگ فوڈ سے حاصل ہونے والی کیلوریز کو جلانا یقیناً آسان کام نہیں اس لیے وزن بڑھنے سے بچنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ جنگ فوڈ کھانا چھوڑ دیں پھلوں کا استعمال کریں اور خجور کو روزہ نہ کھائیں بلکہ پیارے دوستو اگر چاہتے ہیں کہ آپ کا دل ہمیشہ توانا اور صحت مند رہے تو آپ کو خجور کا استعمال شروع کر دینا چاہیے کیونکہ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ خجور کا استعمال کمزور دل کے لیے انتہائی مفید ہے جبکہ تحقیق سے یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ خجور سے دل کے دورے سمیت دیگر امراض پر کابو پانے میں مدد ملتی ہے بلکہ دوستو آئرن سے بھرپور خجور جسم میں خون کی کمی کو پورا کرنے میں کافی فائدہ مند ہے دوستو خجور کا درخت دنیا کے اکثر مذاہب میں مقدس مانا جاتا ہے مسلمانوں میں اس کی اہمیت کی انتہا یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام درختوں میں سے اس درخت کو مسلمان کہا ہے کیونکہ سابر شاکر اور اللہ کی طرف سے برکت والا ہے دوستو خجور کے ساتھ اگر تربوز کھایا جائے تو اس کی گرمی تربوز کی تھنڈک سے زائل ہو جاتی ہے خجور کے ساتھ مکھن استعمال کرنا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے بلکہ جو خواتین دبلے پن کا شکار ہوں وہ تازہ پکی ہوئی خجوریں اور کھیرے کھائیں اور بہت جلد اپنے جسم میں نمائع تبدیلی محسوس کریں گی پیارے دوستو خجور بے وقت کھانے کی لط پر کابو پانے میں مدد دینے والا مؤثر ذریعہ ہے جبکہ یہ آئرن کی سطح بھی بڑھاتی ہے جس سے خون کی گمی جلد دور کرنے میں مدد ملتی ہے اچھی بات یہ ہے کہ خجوروں کا پورا سال استعمال کیا جا سکتا ہے چاہے وہ تازہ پھل کی شکل میں ہو یا خوشک یا ڈرائی شکل میں ہو دوستو خجوروں میں کیلشیم میگنیشیم اور زنگ کے ساتھ ساتھ فاسفورس جیسے منرلز موجود ہوتے ہیں جس سے ہڈیوں کی صحت کو بہتر بنانے اور ہڈیوں کے امراض کی روک تھام میں مدد مل سکتی ہے دوستو امریکہ سے لے کر یورپ تک میں ہونے والی جدید طبی تحقیقات سے خجور کے نتنے طبی فوائد سامنے آ رہے ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگر ہم روزانہ صرف مٹھی بر خجوریں یعنی پانس سے ساتھ خجوریں کھا لیا کریں تو بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں خجوریں کھانے سے جسم میں خون کی کمی یعنی انیمیاں دور ہوتی ہے قبل سے چھٹکارہ ملتا ہے میدے کا السر بھی نہیں ہوتا اور اگر میدے کا السر ہو تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے حاملہ خواتین کو زچکی میں سہولت ہوتی ہے سرطان سے تحفظ حاصل ہوتا ہے جنسی کمزوری دور ہوتی ہے جسم صحت مند اور توانہ ہوتا ہے جبکہ بہترین توانائی ملنے کے نتیجے میں دماغ بھی صحت مند رہتا ہے جس کے نتیجے میں یاد داشت اور ذہانت میں اضافہ ہوتا ہے خجوروں کے استعمال سے وزن بہت جلد کم ہو جاتا ہے کیونکہ ان میں جسم میں موجود اضافی چربی کو پگلانے والی غزائی اجزاء ہوتے ہیں دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ دوسروں کو بھی یہ طریقہ بتائیں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں اس ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا اور دوسروں تک شیئر بھی کیجئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل اسلامیک لیڈر کو سبسکرائب کر چکے ہیں تو اپنی رائے سے ہمیں کومنٹس کے ذریعے ضرور آگاہ کیجئے گا کومنٹس میں آپ ہم تک اپنے سوالات بھی پہنچا سکتے ہیں ہمارے چینل کو اسی طرح دیکھتے رہیے ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ نگبان